وحیبود جی کا خالصہ وحیبود جی کی فتح سنمان جو گروسواریو آپ جی نو اجدیس گرومت کلاس ویچ جی آیا سکنی شریف کالو بیلو رجانہ یہ گرومت کلاس جو لگ بگ لیک سال تو ہمیں لگا رہے ہیں اس وچ ہمیں وقت وقت بانیاں دیوچار بلا کر چکے ہیں سدھ گوشت دیوچار اونکار بانی دیوچار اس تو بار جب بانی دیوچار لڑی وقت چل رہی ہے جس بانی وچوں چونتی پوڑیاں تک وچار ہمیں کر چکے ہیں اور جسی پینتیویں پوڑی جو ساڑے سامنے سے پہینتے ہیں یہ دیوچار کرنے ہیں اور نال نال گرومت وچ یہ جب دیوانی وچ یہ جو خانڈا ہے ہاں یہ خانڈا دی کی مہانتا ہے خانڈا دی کی پاہو ہے کچھ ایک گرومت وچارہ بھی نال نال آپا سرون کریں گے یہ ساری وچار ویرپراب قیرتن سنگھ جی ساڑے نال سن جی کر دے ہم میں بیرپراب قیرتن سنگھ جی نو بینتی کر رہا ہاں کہ آج دی اے وچار ارہم بکرن جی ویرپراب قیرتن سنگھ جی واہی برو جی کا خانسرا واہی برو جی کی خطے واہی برو جی ایک اوہم کار ساری ویرپراب قیرتن سنگھ جی اوہی برو جی کی خطے گرومت یہاں پس ہی جب جی سہیب دی بچار کر دیا کر دیا ہوں تک جو آخری پاڑیاں ہیں انہ تک پہن چکے ہیں چونتی مین پاڑی دی بچار پچھلے ہفتے آخری دن کی تیسی آج پہنٹینی پاڑی دی بچاردہ سما ہے آؤ سب تو پہلا اس پاڑی دا ایک ویرہ پارٹ کر لئیے ترم خند کا اے ہو ترم جیان خند کا اے آکھا ہو کرم کتے پوان پانی بیس بیس انتر کتے کان مہیش کتے بر میں کاڑت کڑیاں روپ رانگ کے ویش کتیاں کرم پومی میر کتے کتے تو اپدیش کتے اند چند سور کتے کتے مندل دیش کتے سد بدنات کتے کتے دیوی ویش کتے دیو دانو من کتے کتے رتن سمند کتیاں کھانی کتیاں بانی کتے پاک نرند کتیاں سوٹیں سیوک کے تے نانک انتنا انت موسیقی موسیقی سیوک جو سنو اکدیش دیتا ہے ستگرو جی کہنے ہن کے ترم خاند کا اے ہو ترم پاو جو اکدیش ہے وہ ترم خاند کے بارے انہوں نے سنو اکدیش کیتی ہے دسیا ہے اگوں کہہ رہے ہن کے گیان خاند کا آنکھو کرن پاو جو سوال اکسیانہ استاد پچھدہ ہے اپنے وجہاتی نوم پہ دس پھر ایدہ کی عرض ہے وہ پچھدہ ضرور ہے پر ویاکیا آپ ہی کردہ ہے اسے طرح ہی ستگرو جی نے اس پاوڑی دے وچ گیان خاند دی ویاکیا کرتے سنو بسید یہ جو پانچ کند ہن انہا خاندہ دے بارے بہت وچار سڑھی قوم دے وچھ ہوئی ہے اس کو پہلا کہ اپا آگے چلیے میرا خیال ہے کہ یہ یود بندہ ہے کہ پانچ کندہ دے بارے اپا ایک سنکھیت جائی وچار کر لئیے کہ دوانہ دے انہا دے بارے کی وچار ہے یا کی کی وچار ہے تو سب تو پہلا اسی خاندہ دا ارث اگر دیکھئے تا خاندہ دا ارث ہے ترتی دا ٹکڑا سوری ٹکڑا خاندہ دا ارث ہے ٹکڑا آم تاورتے اس میں ترتی دے خاندہ دے نال سبندت کر لیتا جاندہ ہے آلنکہ یہ دا ارث ترتی نال پوری طرح سبندت یہ نہیں کیوں دے نالی جڑیا ہو تھاواتے بھی یہ ورتیا جاندہ ہے جو ایک گربانی دے وچ ہے ناؤ خاند پریتھمی فرائچے جیوے یا ایک ہور پانکتی ہے خاند مول چون خاند وان خاند واسسا تو ایتھے وان خاند دا پاو ہے کہ ترتی دا او اسسا جتھے جنگل ہاں وان ہاں ایک ہور جگہ تے بھی ہم سارے جاندے ہاں ایک پانکتی ہون دی ہے کہ خاند خاند کر پوجن کینوں خاند خاند دا ارث ہے ٹکڑے ٹکڑے تو اس طرح پاو ہے کہ خاند دا ارث ہے ٹکڑا تو پانچ خاند دا ارث جو عام طورتیں کر دیتا جاندہ ہے کہ پانچ حصے یا پانچ جو گروہ جی نے سانو نام لے کے دسے ہن کہ ایک خاند ہن تو انہ دا نام جو ہے خاند رکھیا گیا ہے وہ اے جوڑا خاند لفظ ہے اس سے تو ہی بہت سارے دوانے بہت سارے ارث کٹے ہیں دراصل گو نانک صاحب دے جو اپدیش انہوں نے دی خاصیت ہے کہ انہوں نے پرانی شب داولی دی ورطوں اپنے وچارانوں پر ڈاؤن لے بینہ کسے ہکش کچا ہٹ دے کی جو گروہ گرنساہیب دے بچ اسی اکال پورک دے نامان دے ہی گل کر لی ہے تا جیڑا اسی اکال پورک دا پروانت نام واہ گروہ کرنے ہاں یا واہ گروہ کرنے ہاں او دی ورطوں تا گنتی دیاں تھاواتے ہی ہوئی ہے پر باقی سب تھاواتے ہوتے او نام ورطے گئے ہاں جو اس تو پہلا ورطے جاندے ہیں اے شبد جڑے ایک ہور خاصیت ہے صدگرو جدی کے جدوں میں سارے شبد نام ورطے انہوں نے پر انہوں نے بیاکیا جڑی ہے او نہیں جڑے اوریجنل تھاواتے ہوتے سی اے انہوں نے اپنے صدانتہ دے مطابق کیتی ہے اور اسے ٹانگنالی ورطوں کیتی ہے جڑے تو ورط سپشت ہو جاندے ہیں کہ لفظ پاوے پرانا ورطے آگیا ہے پر انہوں نوے ارثان دے بچے ورطے آگیا ہے اے بلکل نمینتہ والی گل ہے تے صدانتک تو عورتے جڑے نوے ارث کیتے ہوندے ہیں او گرنانک صاحب دے فلسفے دے بلکل این برابر بلکل وہ دے مطابق ہی ہوندے ہیں اے ایک لازمی گل ہے کہ جدوں ہی انسی صدگرو جی لے ورطے ہوئے شبدان دے بیاکیا کریے کہ وہ صدانتہ دے مطابق ہونی ضروری ہے ان ترم گیاں شرم کرم تے سچ کھاند اے پانچ جو شبد صدگرو جی نے کھنڈاں دے نام رکھے ہیں اے نائچ کوئی بھی شبد صدگرہ نے آپ نے کڑیا اے سارے پرانے ورطوں دے بچار ہے شبد ساں پر بدوانا نے اینا دے ارثان دے مطابق اینا دے بیاکیا کرن دے کوشش کیتی ہے تے جدوں اینا دے ارث ٹونڈ دے ہاں تے سب تو پہلا کام ہونا دے آمدہ ہے کہ وہ ڈکشنری یا کوشا تو ہلپ لندے ہاں یا اے شبد جیڑے جیڑے ترم دے ویچے جیڑے جیڑے فلسپے دے چھوڑتے گئے ہاں او تھے کٹی گئی بیاکیاں نو پڑ کے او دے مطابق کرن دے کوشش کردے ہاں تے قدرتی تاورتے اوہ بیاکیاں دے ویچے جیڑا پرانا فلسپا ہے اوہ دے پراباب بہت کھا جاندہ ہے تو اس اے ہی کارن ہے کہ جدوں پرانے فلسپے نو لے کے انہوں ساتھ گروہ نانک جی دے فلسپے دے مطابق ویاخیا کرن دے کوشش کردے ہاں تے ہر کسے دے واسدی بات نہیں ہندی کہ وہ بالکل تت واسدو تک پہن جاوے اسے کر کے ہی ہر ویقتی آپ کو اپنی سمجھ دے مطابق انہ دے ویاخیا کردے ہیں کھانڈ دے ارث کی گیتے گئے ہیں ایدے بہت بہت ہی ورائٹی بہت انہوں نے ایک تنگاں دے نال پہ دی بیاکیاں گیتی گئی ہے تو ایک سب تو جڑا پاپولر اسی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو جڑے پاپولر انٹرپریٹیشنز نے اوہ بیچہ اکتا ہے کہ انہوں نے ستھان وچی ارث دیتے گئے ہیں پاہوے کہ اے کچھ خاص ستھان ہیں انہوں نے باڑی اندھے بیچ کچھ شبد آن دے ہیں انہوں نے ستھانا دے نام دے گئے ہیں کہ یہ کوئی ٹکانے ہیں کوئی ستھان ہیں جتھے یہ چیز واق پر دی ہے جنہ بیچار ورنہ نے ارث کیتے ہیں انہوں نے اچھ ڈاکٹر پاہی ویر سنگھ جی را نام بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس قسم دے شبد اپنے اوہ دے اچھ ورد دے ہیں پھر انگریزی پنجابی دے جہلے ٹکے ورد کیتے گئے ہیں یہ سردار منمون سنگھ جی دا ڈاکٹر گپال سنگھ دردی دا کچھ ٹکا دروانی دا کھشواند سنگھ والا کیتا گیا ہے پروفیسر پورن سنگھ والا میں کچھ ٹرانسلیشنز کیتیاں گئی ہیں انہوں نے پاڑیاں جیاں میں کیتیاں گئی ہیں تو انہوں نے ساریاں دے بیچو ریل یا ڈومین یا سفیر اس طرح دے شبد بڑھت دے ہیں جڑے کے اگین اہی سامنے شو کردے ہیں کہ انہوں نے ار sekali جی ہن پاڑی ٹکانے ہن تھا ہن تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہت سارے ویدوانہ نے ج distillتے ہیں کچھ کردے ہیں ایک ہور ار خود کیتے گئے ہیں کہ انہوں نے کانڈھ کے نال کیونکہ کھانڈ پاڑ ہوئی ہسٹا ہندہ ہے تو پستکاندے جدو کو کانڈ کیتے جاندے ہیں تو انہوں نے کانڈ کے جاندہ ہے کانڈ بھی کیانڈ گ английتہ ہے دیاہی بھی کیا جاندہ ہے موسیقی 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 جو پہلے ویدانتی ویدوانہ نے انہوں ایک ادیش مننیا سی تو ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب انہوں ایک اوستہ ہی مندے ہیں کہ سچ کھنڈ بھی ایک اوستہ ہے اس سے ہی جو لڑی دے کچھ اور ویدوان ہیں ڈاکٹر وزیر سنگھ ڈاکٹر تاران سنگھ میکلیوڈ تے کچھ اور آنمتی جو ویدوان ہیں شرط چندر ورما آدھیک انہوں نے اسنوں اوستہ ہی مننیا کچھ اور ویدوانہ نے انہوں نے ریلیٹ کرن دی کوشش کی تی ہے سوفیاں دے چار آلماں دے نال یا ست مقامات دے نال کئیانے انہوں نے انہوں نے سوفی دے پلینز نال کر دیتے ہیں آج کل یوٹیوب تے یہ بہت پاپولر چینل ہے جدے ویچو سجن جدو انہوں نے بیاکیا کر دے ہیں وہ پوری طرح انہوں نے گلبہ تو یوں ہی لگ دا ہے کہ شبد پاہویں انہوں نے کچھ بھی بڑھتے ہوں شایدو ایک کہنا چاہو دے ہیں کہ یہ پانچ کھانڈ اصل دے ویچے ہور کچھ بھی نہیں یہ یوگ وششت دے جو اٹھ سٹیجز ہوں وہ دی بیاکیا گرنانک صاحب نے اپنے شبدان ہل کیتی ہے حالانکہ شبد ہونا نے اے نہیں بڑھتے پر پاہو ہونا تو اے ہی ہے کہ اصل دے ویچے یوگ وششت دے ہیں تو جس طرح مطلب اسی دیکھ لیا ہے کہ دروانہ دے ویچے سیمتی نہیں ہے کہ کھانڈ دے ارتھ کی ہنفہ میں آج جو تھوڑی جی ویاکرن دے مطابق ارتھ کرن کر کے یا ویگیانک سوچ آپا کہہ لئیے تارکک سوچ اسی لوجک دے نال گل کرن کر کے تو بہت سارے ویدوان انہوں اوستھاواں ہی من کے یہ دی ویاکیا کرتے ہیں پر نالی بھی گل ہے کہ ایک ویدوان کئی کئی باری دو دو بھی بیاکیاں ہاں کردن دے ہاں جو میں کہ میں سپیسیفکلی ذکر کیتا ہے وہ دے اچھے پائیویر سنگھ دا نام بھی اسی لے سک دے ہاں جنہاں نے اپنے سانتھیا دے ویچھ اور بیاکیاں کیتی ہے پرنٹو رانہ سورت سنگھ دے ویچھ جو انہوں نے چطرن کیتا ہے وہ پوری طرح دے نال میل نہیں کھاندہ اسی طرح ہی سردار سون سنگھ تے کچھ اور بھی دوان ہاں جنہاں نے دو دو سٹینڈ لے ہاں کہ انہاں دے ارخ کی ہاں دو جی گل ایک ہور بڑی انٹرسٹنگ ہے جنہاں باری سنگھوں تے آن دےنا چاہیدہ ہے کہ پانچ کھنڈا نوں گھدواننا والنوں بہت مہتہ دیتی جاندی ہے کہ ہر بدوان چاہے ہو گھرمانی دی بیاکیاں ہور کرے یا نہ کرے پانچ کھنڈا دے اکثر ہاتھ ازمائی کردہ ہے جنہاں نوں اے لگدہ ہے کہ یہ دی بیاکیاں کر کے ہی میں اپنا جنہاں لگ سکتی ہے کہ میں ایک وڈا وڈوان ہوں پر گروہ صاحب نے انہاں پانچ کھنڈا دی بیاکیاں جب جی صاحب دیاں انہاں پاڑیاں دے ویچ کیتی ہے نوٹ کرنے والی گل یہ ہے کہ انہاں دی بیاکیاں پھر گروہ گرنج صاحب دے ویچ دوبارہ انہوں کوئی ویشا نہیں بنایا گیا نہ ہی گرنج صاحب نے دوبارہ بیاکیاں کیتی ہے کہ نہ ہی باقی گروہ صاحبان نے اپنی بانی دے ویچ انہاں دے ویچ کسی طرح دے کوئی کمنٹس کیتے ہیں انہاں دے بارے جو ہے بس انہاں چار پاڑیاں دے ویچ ہی ہے تو اس کر کے اسی اے وی مدد نہیں لے سکتے کہ جویں باقی دے صدانتہ بارے باقی دے گروہ صاحبان نے اپنی بانی دے ویچ بہت ویستار نال ویخیاں کیتی ہے ایک ایک ٹرم دے ویچ بہت 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 ویچ ہی ہے پر انہاں دے بھارے کسی طرف دے ایس تھا ڈ۔ن が تا پھر سوال پیدا ہندہ ہے کہ یہ ساری بیاکیاں دے بارے کتنے ساٹے سے بدوانہ دے بچے فرق ہیں بچانہ دے بچے اتنے فرق ہیں تو پھر ایک ساٹے بار کے عام منکھ جبے لے میں نسی کہنے دے ہیں اونا دا پھر کی ارث بن رہا ہے کہ او کی ارث کڑن انہوں کنی کے امپورٹنس دیں تو کس طریقے دے نال ترم کھنڈاں دے ملوک اس بیاکیاں دے بچے ایدی صحیح بیاکیاں لپن دے واسکے کنہ کو جتن کرن دی سانوں جوڑ ہے اے سوال ساٹے سارے ہیں دے سامنے ہمیشہ ہی کھڑا رہنے ہیں اور یہ بار بار ساٹے گردوارے ہیں دے ویچ سٹیجیاں دے انہوں دے بارے ساٹے بدوان کمنٹ کر دے ہیں اور یہ مسئلے نو بار 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 جو ہے وہ کھڑا پیتا جانتا ہے ایک پوری کتاب گینی سنسنگ مسکین جی دی پانچ کھنڈا دی ویاکیا دے اسے چھپ تیتی ہے اور بھی شاید ہی کوئی ساڑے وڈے ویاکیا کار جیدے آج دے زمانے پر مکھ گینے جانتے ہیں انہیں چو شاید ہی کوئی ہوئے گا جنہیں کسے نہ کسے ٹانگنالے دی ویاکیاں نہ کیتی ہوگا اور انٹرنیٹ ہوتے سانوں یوٹیوب ہوتے دے بارے بہت کچھ مل جاندہ ہے صرف ساڑے ہی بدوانہ نے نہیں دوجہ ترمانے بدوانہ نے بھی جب جی صاحب دی ویاکیاں کیتی ہے خاص کر اس مسئلے پہ ہر بدوانہ نے آپ کو اپنے ٹانگنال انہوں جڑی گیلوں کو خود پرموٹ کرنا چاہوں دے ہندے نے او دے مطابقے دی ویاکیاں کر دیں گے تو جے اسی دیکھئے کہ سانوں ایک بطور ایک صدارن سمجھ والے سکھ دے طور دے ہوتے ساڑی دے بارے کی اپروچ ہونی چاہی دی ہے تو میں نے ایک پنجابی دے کوی دی دوچہ کوٹہ یاد آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ککنیاں نہ ہو پر ساڑی حالت کچھ ایسی ہی بڑی ہوئی ہے یہ ہے مون سنگھ دی کوٹہ ایک ہے وہ کہندہ ہے ابھی رابک گنجل دار بجارت رابک گورک تندہ کھولن لگے ہیں پیچے اس دے کافر ہو جائے باتا تو جدو دماغ نوورت کے اسی اے ہو جے کنسپس دی بیاکیا کرن دی کوشش کر دینا تو پھر اسی کنفیون دی سٹیج تک ہی پہنچ دینا تو ساڑا جو میں سمجھ دا ہاں کہ ایک سکھ ہوندے ناتے ساڑا فرض کی بندہ ہے کہ اے جو بانی ستگرہ نے سانوں لکھی لکھ کے دیتی ہے ساڑے واسطے ایک جب نشان جنہوں اسی کہندے ہاں جرے ساڑے جیوان دیاں پر مکھ گائیڈنس جریہاں گیاں ہیں کہیں دے سانوں جو اپدیش انہوں نے جو ڈھتے ہیں کہ اوڈے بارے وچار کر لینے چاہی دی ہے تو سب تو پہلا ہم پر ترم خاند جیڑی پاڑی ہلی آپا وچار کیتی ہے اوڈے بارے ہمپا تھوڑا جیا وچار کر کے دیکھئے کہ ساتھگرہ نے سانوں اہ جیڑے اچھوں کی سمجھ آمدی کوشش کیتی ہے تو ٹپا کر کے چونٹینی پاڑی جی اس تو پہلی پاڑی جو ہے ساتھ گروہ نے اس پاڑی نو اسی سامنے اپنا رکھ کے ویچار کریے جڑے ساتھے واسطے یہ جو گائیڈنس ساتھ گروہ نے سنو بتی ہے گائیڈنس دا ارث میں ایتھے اے لندہ ہاں کہ کئی گلہ ساتھ گروہ جی سنو سمجھاؤں دے واسطے وستار دندے ہاں دلیل دندے ہاں پر کچھ پانکٹیاں انہوں نے یہاں ہندیاں ہندیاں جیڑیاں سدھے طورتے سنو کوئی ایکشن دے واسطے پاؤ کوئی کام کرن لئی پرید نہ دے رہی ہیں انہیاں تو اپا انہوں پانکٹیاں دے اسے فوکس کریے کیونکہ ساتھا منطبتہ ایہی ہے کہ اسی بانے پڑھ کے انہوں سمجھئے تو اسے عمل کریے تو جڑا عمل والا حصہ ہے کہ اسی کی کیتا جا رہا ہے تو انہوں اسی سمجھ کے کی کرنا ہے ساڑا کی فرض بندہ ہے کہ ساتھ گروہ نے یہ سمجھایا ہے تو اسی یوں اپنا جیوان جیوانا ہے تو پہلی ساتھ گروہ جی نے جڑی یہ دے وچھ سنو گل سمجھا ہی ہے وہ یہ ہے کہ ترتی ترم کماؤن دی جگہ ہے جس وچھ ترتی تھا پرکھی ترم شاہ تو ترتی ترم کماؤن دی جگہ ہے اور اگلی گلوں کے اندھے ہن کہ کرما دی وچار تا ہونی لازمی ہے کرمی کرمی ہوئے وچار ہر جیو دے کرما دی وچار ہونی ہے پہاو اے کہ اسی ترم کماؤن ہے یا نہیں کماؤن ہے جی اسی ترم کماؤن ہے تا سنوی وچار اوس مطابق ہوئی گی جی اترم کماؤن ہے اسی ترم نہیں کماؤن ہے تا پھر ساڑی وچار ساڑے کرما دے مطابق ہی ہوئے گی پہاویں کنے ہوئی جیوے تھے ہم یہ سب اتے نیوم لگو گندہ ہے ساڑے اتے بھی یہ نیوم لگو گندہ ہے کہ ساڑی وچار ہی یہ انہی ہے کہ کی اسی ترتیت پھا کے ترم کماؤن ہے یا نہیں کماؤن ہے اس گلدی پرک اس گلدی وچار جو ہے وہ کون کردہ ہے کرمی کرمی ہوئے وچار دی جو وچار ہے وہ کون کردہ ہے وہ اکال پرک وہ سچا اکال پرک پہاو صدا تھر رین والا اکال پرک آپ کردہ ہے کہ او دا دربار جو سچا ہے پہاو او دربار جتھے کسے قسم دا انیاں نہیں ہوندہ او دربار کدھی اٹھدہ نہیں کدھی بیٹھدہ نہیں او صدا تھر ہے او سچے دربار دے وچار پرک ہونی ہے کہیں تو پہاو کی سطر و سنو کی کہہ رہے ہیں کہ اے پرک ہونی لازمی ہے ادھے اچھ نہ تک کوئی انیاں ہونا ہے نہ کوئی لحاظ ہونا ہے کیونکہ او صدا حکم جو ہے او صدا طرم جو ہے او صدا بنایا نیم جو ہے او سچا ہے اس کر کے پرک بھی سچی ہی ہونی ہے اور او دردے اٹھے پروان سی تائیں ہو سکتے ہیں جدہوں او س دی ندر دے نال کرم دے نال مہر کرپا دے نال او صدا پروانگی دا ٹھپا سڈیتے لادوی نیشان لگا دوی ندرین کرم پھوایا نیشان اور جہے پروان ہوئے جان ہی جڑے ہن او دے دربار دے ویچھ شوپا پاہنگے ہیں پاہ کہ جڑے او س دی پرک دے ویچھ پکے پاہے جاندے ہن پاس ہو جاندے ہن او ہی اتھے تیتھے سوہن پانچ پروان او ہی اتھے او دربار دے ویچھ شوپا دے تا دردتے کون قبول ہندہ ہے کون قبول نہیں ہندہ ای اسی دنیاوی جڑے ساڑے سٹینڈرڈز ہیں او نا دے مطابق جو ہے او اسی نہیں خیصلہ کر سکتے دنیا دے ویچھ کسنو سچا کیا جاندہ ہے کسنو چوٹا کیا جاندہ ہے کسنو کچا کیا جاندہ ہے کسنو پکا کیا جاندہ ہے تو او سکال پرک دے دربار دے ویچھ او دی کچیری دے ویچھ اے چیزہ دا کوئی مملن نہیں ہے کیونکہ او دے دارتے قبول ہندے واسطے او اس دے حکم تے رضا جو سنو ستگرو جی نے شروع تو پیش دیتا ہے حکم رضا ہی چلنا او دے مطابق ہی ساڑی ججمنٹ ہونی ہے ساڑی پرک او دے مطابق ہی ہونی ہے تو او س دے حکم او دی رضا او دے مطابق ہی کرم کرنے ضروری ہیں نہ کہ اے کرم مندے ہیں او س دے حکم نو انڈرسٹینڈ کر کے او س دی رضا نو سمجھ او دے واسطے سوجی ڈیولپ کر کے اے ہی جو ہے او پرک ہونی ہے کہ اسی کرم کیسے کیتے ہم کرنی کرنی ہوئے بچار کی اسی او دے حکم دے وچھ زندگی گزاری ہے کی اسی او دی رضا دے وچھ زندگی گزاری ہے اسی اپنی لائٹ دے جدو ڈیسینڈ لین لگ دے ہاں کی اسی او س دی رضا او س دے حکم نو سامنے رکھ کے او ڈیسینڈ لین دے ہاں یا اپنی ہمیں نو رکھ کے او ڈیسینڈ لین دے ہاں اے اس گل دی پرک ہوتے ہونی ہے تو جہاں اپنی یوں کہہ رہی ہے کہ جو ترم دی گل ستگرو جی نے او دیچ کیتی ہے کیونکہ ستگرو نے اگلی پاڑی دے رنگ وچھ کیا ہے کہ اے ترم کھنڈ دی گل انہ نے کیتی ہے تو ترم دی گل اے ہی بندی ہے کہ او دے حکم او دی رضا وچھ چلنا ہی ترم ہے سو ترم کھنڈ دا اسی اس نظر نال دیکھئے کہ نظر ارث اے دا اے بندہ ہے کہ ترم پاڑ دیم او ستا حکم او دی رضا اس دی سوچی پراپت کر کے او دے مطابق جیون جیونان اے ہی ترم کھنڈ دا ارث ہے کہ بھئی اسی اگر او دی رضا دے وچھ رہ کے جیون بطیت کر رہے ہیں او دے حکم دا جیون بطیت کر رہے ہیں یا یوں کہہ رہی ہے کہ اسی عوض دے حکمی بندے بند کے جیون بطیت کر رہے ہیں تاہی اس ترم شرم